ہمارا گھر کوٹ مٹھن کے پاس ایک قریبی چک میں تھا ان دنوں وہاں لڑکیوں کا سکول نہ تھا جبکہ مجھ کو پڑھنے کا شوق تھا میرے بھائی کیسر کی آواز بہت اچھی تھی وہ خواجہ فرید صاحب کی کافیاں پڑھتے جی چاہتا کہ مجھ کو بھی پڑھنا آ جائے تو میں خواجہ صاحب کا دیوان پڑھ سکوں میرے شوق کو دیکھتے ہوئے بھائی نے مجھے قائدہ لا کر دیا جب وقت ملتا مجھ کو سبق یاد کراتے اور میں دھیان سے پڑھتی جب شوق ہو تو کچھ مشکل نہیں ہوتا جلد ہی میں نے پڑھنا سیکھ لیا ان دنوں دھیات میں تعلیم آمنہ تھی کیسر بھائی نے اسی سبب راجنپور بھائی سکول سے میٹرک کیا تھا اس وجہ سے میرے بھائی کی ہمارے گاؤں میں بہت عزت تھی قریبی بستیوں سے بھی ہر کوئی کیسر بھائی سے چٹھی لکھوانے اور پڑھوانے آتا تھا یہ ہلکی سردیوں کے دن تھے میں دھوپ میں بیٹھی سبق یاد کر رہی تھی کہ بھائی کے ساتھ ایک مہمان آ گیا کیسر نے بتایا کہ یہ ہمارے چک کا نیا سکول ماسٹر ہے جب تک اس کی رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا یہ ہمارے ساتھ رہے گا مطلب یہ تھا کہ ہماری بیٹھک میں قیام کرے گا اور کھانا بھی ہمارے گھر سے کھائے گا چک والوں کے دلوں میں ایسے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بہت عزت و احترام ہوتا تھا اور وہ ان کی مہمانداری کو اپنے لیے عزاز فخر کی بات سمجھتے تھے اس ماسٹر کا نام عبدالرشید تھا رشید صاحب کی دوستی بھائی کیسر سے ہو گئی ہماری بیٹھک خالی پڑی رہتی تھی جدر کو بیٹھک تھی ادھر سہن اور غسل خانہ بھی الگ تھلگ بنا ہوا تھا لہٰذا ہم گھر والوں کو ماسٹر کی ادھر قیام پذیر ہونے سے کوئی مسئلہ نہ تھا یوں یہ ویران بیٹھک سال بھر تک ماسٹر رشید کی قیام کا بنی رہی وہ اب ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکا تھا بھائی کا وہ دوست مگر میرا آئیڈیال ہو گیا کیونکہ سکول ماسٹر کو میں ایک بہت اہم اور معزز ہستی کی طور پر دیکھتی تھی میری سہیلی کی شادی جب ایک سکول ماسٹر سے ہوئی تو اس شخص کا تبادلہ بڑے شہر میں ہو گیا وہ اب تھاٹ سے شہر میں رہتی تھی تب ہی سے سوچتی تھی کہ ایک آش میں بھی کسی سکول ماسٹر کی جیون ساتھی بن سکتی غرص کے سادہ لو انپرد دھیاتی لڑکیوں کے ایسے ہی خواب ہوتے ہیں رشید خوبرو خوش لباس اور خوش گفتار تھا جب وہ سفید کلف علا کرتہ شلوار پہن کر گاؤں کے سکول کو روانہ ہوتا تو مجھ کو اپنے کسی سوہانے خواب کی تعبیر لگتا میرا دل بھی اس کے ساتھ ہو لیتا اور جب تک وہ واپس نہ آ جاتا میں بے دل بیکار سے گھر میں ادھر ادھر پھیرا کرتی میں نے تیزی سے چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب ختم کر لی اور اب پانچویں کا کورس پڑھ رہی تھی پانچویں جماعت میں بورڈ کا امتحان دینا لازمی تھا لہٰذا کیسر بھائی نے ابو سے اجازت لی کہ اس کو بورڈ کے امتحان کی تیاری شام کے وقت رشید کروا دیا کرے گا والد صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی کیونکہ وہ رشید کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ نیک چلن ماسٹر ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سامیہ کو پڑھا دیا کرے گا پہلے صرف میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے رفتہ رفتہ اس کی طرف سے بھی جھکاؤ ہوا تو بالآخر یہ پسندیدگی دونوں طرف سے گہری ہونے لگی ہماری محبت دلوں تک رہی یہ خاموش محبت بے زبان اور پاکیزہ تھی اس میں بوری نیت کو دخل نہ تھا وہ مجھ کو نیک نیتی سے اپنانا چاہتا تھا اور میں بھی والدین کی رضا مندی اور ان کی دعاوں کی چھاؤں میں اس کی بن جانا چاہتی تھی مگر ہمارے درمیان میرا بھائی سب سے بڑی رکاورت تھا وہ بے حد جذباتی تھا جہاں وہ مجھ سے محبت کرتا تھا وہاں میری محبت کے معاملے میں اس کے جذبات بہت نازک تھے کیونکہ ہمارے ہاں غیرت کا مسئلہ ایسا تھا کہ اگر اس کو میرے خیالات کا علم ہو جاتا تو وہ ہم دونوں سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیتا تب ہی بھائی کا خوف مجھ پر ہمہ وقت تاری رہا کرتا تھا ہم دونوں ہی اس خوف کی وجہ سے دل کی بات زبان پر نہ لاسکے وقت گزرتا گیا میں نے پانچویں جماعت بطور پرائیوٹ طلبہ کے طور پر پاس کر لی اور چھٹی کی کتابیں منگوا لیں تب ہی ایک روز ہی انکشاف ہوا کہ بھائی اگلے گاؤں مامو کے بیٹے کے ساتھ میری بات پکی کر آیا ہے اسی مامو کی بیٹی کیسر بھائی کی منگیتر بھی تھی جب رشید کو میں نے بتایا وہ حقہ بکہ رہ گیا بھائی سے کچھ کہنے کی تو اس میں حمد نہیں تھی انہی دنوں والد صاحب کو کھیتوں میں سامپ نے ڈس لیا رشید اور کیسر بھائی ترند ان کو شہر کی ہسپتال لے گئے مگر یہ سنگ چور نامی سامپ بہت ذریلا تھا اس کا ڈسہ پانی بھی نہ مانگتا اور جاں بہک ہو جاتا کیسر بھائی ابا کو نہ بچا سکے ان کا گلا بند ہو گیا تھا سانس ختم ہو گئی انہوں نے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم دے دیا والد کی وفات کو تین ماہ گزرے تھے کہ شادی کی تاریخ تیہ کر لی گئی نئے چاند کو میری برات آنے والی تھی اب تو میری آنکھیں دریا سے سمندر بنی جا رہی تھیں گھر والے سمجھتے کہ باپ کی وفات کا سدمہ مجھے دن رات رولاتا ہے مگر میں تو دوہرے سدمے سے زارو زار روتی تھی بھائی مجھے مناتا سمجھاتا مگر میں ان سے یہ بھی نہ کہہ سکتی کہ کیسر بھائی تم یہ کیا کر آئے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرتے وقت مجھ سے ایک بار تو پوچھ لیا ہوتا جس کی دھولن بنائی جا رہی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا مگر پندرہ برس اولاد نہ ہوئی تو دوسری شادی کرنے چلا تھا مراد عمر میں مجھ سے پچیس تیس سال بڑا تھا اور کیسر بھائی کو اس کی بہن سائبہ سے محبت تھی کیوں نہ ہوتی وہ بچپن سے بھائی کی مانگ تھی اب مراد نے یہ شرط رکھ دی کہ سائبہ کی شادی کیسر سے تب ہی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی بہن سامیہ کی شادی مجھ سے کر دے یعنی پھر وہی ہمارے دھیاتیوں کی وٹے سٹے والی جسم جس کی بھیند ہماری دھرتی کی ہزاروں لڑکیاں چڑھتی آ رہی تھیں اببہ ہوتے تو شاید میری قسمت یوں نہ پھوٹ تھی امہ بھی اس رشتے کے حق میں نہ تھی بے شک مراد ان کا سگا بھانچا تھا لیکن میری اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا جون جون شادی کے دن قریب آتے جاتے تھے میرا دم گھٹا جاتا تھا سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح بیٹک میں رشید کو پیغام بھیجواؤں کیونکہ اب میں نے اسے پڑھنا بھی بند کر دیا تھا ایک دن بیٹھے بیٹھے ذہن میں یہ ترقیب آئی کیوں نہ بھاگے کو اپنا پیام رسا بنا لو بھاگہ ہمارا پالتو کتہ تھا وہ رشید سے بھی مانوس تھا کیونکہ یہ رشید کی عادت تھی جب بھی کھانا کھاتا بھاگی کو بھی پچکار کر کچھ نوالے ڈال دیتا تھا آج دوپیر جب میں نے رشید کا کھانا بیٹک میں بھیجوائا تو بھاگے کے گلے میں دھاگے میں ایک پرزہ بھی پرو کر ڈال دیا ملازمہ نے رشید کو کھانا دیا تو بھاگے کو بھی خوشبو نے اس کے پاس بیٹھک میں پہنچا دیا میں سہن میں ٹھہل کر کتے کی واپسی کا انتظار کرنے لگی دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا اگر رشید کا دھیان کتے کے گلے میں بڑی زنجیر کے ساتھ لٹکتے دھاگے کی طرف نہ گیا تو یہ محبت کا قاتل تویز ضرور کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا تب برا ہوگا کیونکہ آج میں نے ایک انہونا قدم اٹھا لیا تھا میں نے رشید کو لکھا تھا آج جب رات کا ڈیڑھ بجے تم ہمارے جانوروں کے باڑے میں آ جانا میری نگاہیں اس دیوار کی طرف لگی تھی جیدر کو بیٹھک تھی سین میں کھڑی سانسے گن رہی تھی کہ بھاگا واپس آ گیا اس کے گلے میں پرزہ موجود تھا جو زنجیر کے ساتھ لپٹے دھاگے میں جھول رہا تھا میں نے پیار سے بھاگے کی کمر پر ہاتھ رکھا وہ سکون سے بیٹھ گیا کاغذ کی پرزے کو اس کی گلے سے نکالا پیغام بدل چکا تھا رشید نے لکھا تھا میں ضرور آؤں گا انتظار کرنا رات کا ایک بج گیا تو میں دبے قدموں سہن میں نکلی گھڑوں چیپا دھڑے گھڑے سے پانی نکال کر پیا برابر میں وہ دروازہ تھا جیدر سے گزر کر ڈنگروں کے باڑے کو جاتے تھے بھاگے نے میری بھو سنگ لی میری جانب لپکا میں نے اس کی کمر پر پاؤں رکھ دیا جس کا مطلب تھا میں کوئی غیر نہیں شانت ہو جاؤ وہ دبک کر بیٹھ گیا بھونکا بھی نہیں تھوڑی دیر تک میں سہمی سی باڑے میں پڑی چار پائی پر بیٹھی رہی بھاگا جو ہمارے جانوروں کا رکھ والا تھا اس کو میرے یہاں بیٹھنے پر کوئی اتراز نہ تھا وہ پرسکون تھا تب ہی قدموں کی چاپ ہوئی اس کے کان کھڑے ہو گئے میں نے اس کو مزید پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اپنے پاؤں سے اس کی کمر کو سہلایا وہ جان چکا تھا کہ آنے والا بھی کوئی غیر نہیں اس کو روزانہ نوالہ کھلانے والا اپنا عبد الرشید ماسٹر ہی ہے اب اس کی کیا مجال کے چون کر جاتا آتے ہی رشید نے جلدی سے مطلب کی بات کی کہو کیا کہنا ہے میں نے بھی حال کہنے کو وقت ضائع نہ کیا اور مطلب کی بات پر آ گئی رشید کیا تم کچھ کر سکتے ہو میرے اور اپنے لئے یا پھر میں اس پنتالیس سال کی ادھیڑ عمر کی لائیڈولی میں بیٹھ کر اس کی گاؤں چلی جاؤں کیا تم میں کچھ حمد ہے مجھے مرنے سے بچا سکتے ہو تمہارے بھائی کا مجھ کو لحاظ ہے کہ وہ میرا دوست ہے مجھ پر بھروسہ کرتا ہے ورنہ ضرور تم کو ہر طور حاصل کر لیتا اچھا تو پھر لحاظ ہی کرتے رہ جاؤ میں تو قربان ہو جاؤں گی تم بعد میں پشتاؤ گے یہ کہہ کر میں رونے لگی وہ گھبر آ گیا کہنے لگا اب لوٹ جاؤ کل دیکھ لیں گے اس وقت یہاں ہمارا ہونا ٹھیک نہیں ہے اگر یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے تو کل رات کو جب چاند اس خجور کی درخت کے اوپر ہو تم سامنے والے کھیت میں سکول کی دیوار کے پاس مجھ سے بات کرنے آ جانا ٹھیک ہے اس نے ایسے کہا جیسے کہ اس کے پیچھے دشمنوں کی فوج لگی ہو وہ بہت اجلت میں تھا پھر بھی میں نے ہاتھ بڑھا دیا اچھا تو پھر وعدہ کرو کہ کل رات کو آو گے وہ اپنا ارادہ جو بھی پکا ہو کر کے آنا میں روز اور اس طرح گھر سے رات کو نکل کر کھیتوں میں نہیں آ سکتی یہ محبت کا کھیل جانتے ہو یہاں پر موت کا کھیل ہوتا ہے جانتا ہوں وہ فوراں یہ کہہ کر باڑے سے باہر چلا گیا اب دن کو تو ملنا دشوار تھا وہ بلا سبب اور بغیر اجازت ہمارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا تھا بیٹک تک ہی اس کی رہائش مدود تھی اور میں دن کو باہر نہیں جا سکتی تھی گھر کے اندر اس کے آ جانے پر بھی بلا سبب اس سے گھر والوں کے سامنے مخاطب نہیں ہو سکتی تھی بغیر سوچے سمجھے اگلی رات کو جب چاند خجور کی درخت کی اوپر پہنچا کسی دیوانی کی ماند گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف چل دی وہ ہسپے وعدہ سکول کے اکبی جانب میرا منتظر تھا جہاں انٹو کا دھیر پڑا تھا میں بھی اس کے ساتھ ایک دھیری پر بیٹھ گئی چند لمحات گزرے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا بولا ادھر بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے آگے چلتے ہیں میں بھی بغیر سوچے اس کے ساتھ ہو لی ہم آگے اور آگے ندی کی طرف بڑھنے لگے ہم دونوں کو پتا نہیں تھا ہم نے آگے جانا کہاں ہیں اور کس پناہ گاہ میں جا کر ہم کو آمان ملے گی ہم یوں ہی بینہ کچھ کلام کیے ایک پہر تک چلتے گئے یہاں تک کی نزدی کی قبرستان تک پہنچ گئے سامنے ایک اور بستی تھی مگر ہم اس وقت اس بستی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے سب سے بڑا خطرہ اگلی بستی کی وہ کتے تھے جن کے لیے ہم اجنبی تھے اور وہ ہماری بوست سونگ کر ساری بستی کو شور مچا کر جگا دیتے ہم ان کتوں کی خصلت سے واقف تھے ایک کتے کے گھرانے کی دیر تھی کہ کئی گٹے ہو کر بھونگ بھونگ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے میں کنارے پہ پڑے ایک پتھر پر بیٹھ گئی اب چلا نہیں جاتا تھا چاند کی روشنی مدھم ہو چلی تھی اور رشید کے ہاتھ میں جو ٹوٹس تھی وہ بھی مدھم سی روشنی دیتی تھی اب کدھر جانا ہے میں نے لمبا سانس لیا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تو پھر چلے ہی کیوں تھے میں نے شکوا کیا تمہیں نے تو کہا تھا کہ میرا ساتھ دو سو میں تمہارا ساتھ دینے کو چل پڑا اس کا جواب بے وکوف آنا لگا اچھا تو اب کیا کرنا ہے کہ واپس چلیں واپس جاتے صبح ہو جائے گی دھر نہ لیے جائیں اچھا ایسا کرو یہ سامنے جو ٹوٹی وی کوٹھری سی نظر آ رہی ہے اس میں چل کر بیٹھتے ہیں اور آگے کی سوچتے ہیں راستے سے اٹھ کر ہم سامنے نظر آتی کوٹھری کی طرف چل دئیے کچھ دور چلنا پڑا یہ کوٹھری نہ ایک چھپر تھا جس کے اندر قبر بنی ہوئی تھی کوئی بہت پرانی قبر جس کے وارث شاید اب یہاں آنا چھوڑ گئے تھے تب ہی قبر کے سرحانے بڑا سا شگاف تھا رشید نے روشنی ڈالی شگاف میں گھڑا نظر آیا گویا کہ بہت پرانی قبر تھی اور اب اس شگاف کے اندر کس قسم کے جانور دھوپ سے بچنے کو آرام کرتے ہوں گے اب مجھے خوف آنے لگا میں نے کہا یہ کوٹھری نہیں ہے یہ تو قبر ہے وہ بولا تو اس میں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں مجھ کو جھر جھری آ گئی کیا قبر میں تھوڑی دیر کو آرام کیا جاتا ہے یہ تو مرنو والوں کی آخری آرامگاہ ہوتی ہے ہم باہری ٹھہرے رہے یہاں تک کہ پھو پھوٹنے لگی صبح کا سپیدہ نامدار ہونے لگا رشید بولا میرا وقت پر سکول پہنچنا ضروری ہے ورنہ ہم دونوں کے ایک ساتھ غائب ہونے سے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم اکٹھے بھاگے ہیں مجھے جانا ہی ہوگا اور میں میں کیسے واپس جا سکتی ہوں تم اس گھڑے میں بیٹھ جاؤ میں سکول کی چھٹی کے بعد یہاں آ کر تم سے ملوں گا مجھ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشید کیا کہہ رہا ہے مگر وہ مصر تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور اس کی سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرا ڈر دور کرنے کے لیے میرے سامنے ہی اس پرانی قبر میں اترا وہاں ایک ڈیوڑی سی اور تکیا بھی پڑا ہوا تھا پانی کا گلاس اور مٹکہ بھی رکھا ہوا تھا گویا کسی مست موالی یا پھر درویش کا ٹھکانہ تھا جو کبھی یہاں آ کر پڑ جاتا ہوگا اس رات تو یہ ٹھکانہ خالی پڑا تھا چھوٹے سے مٹکے میں پانی بس تھوڑا سا ہی تھا صبح کی روشنی پھیلنے لگی رشید مجھے تسلیہ دے رہا تھا کہنے لگا ذرا سا دلیری کا ثبوت دو میں نے اس گھڑے میں اتر کر دیکھا ہے اندر سے صاف ہے اور بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ہے تم شام تک اس میں رہ جاؤ میں شام سے پہلے آ کر تم کو نکال لے جاؤں گا اور تب تک تم کو کہیں چھپانے کا بندوبست بھی کر لوں گا کوئی نہ کوئی محفوظ راہ نکال لوں گا میں تو خوف سے زرد تھی اس نے سمجھایا کہ میں واپس گاؤں نہ گیا تو تمہارے بھائی کو شک ہو جائے گا صبح نامدار ہونے میں گھنٹا ڈیڑ باقی ہے مجھ کو بھاگ کر پہنچنا ہے ورنہ پکڑے جانا موت کو آواز دینے جیسا ہی ہے اب میرے لئے اس کی سوا کیا چاہ رہا تھا کہ زندہ قبر میں اتر جاؤں اس نے مجھے ٹورس اور ماچس دے ہی اور چلا گیا چاندنی رخصت ہو چکی تھی صبح صادق کا وقت تھا اندر دیا رکھا ہوا تھا جس میں تیل بھی موجود تھا اوپر سے قبر شکستہ مگر اندر سے ٹھیک تھی ممکن ہے یہ بستی کے بدماشوں کا بسی رہو میں نے سوچا کیونکہ فرش صاف ستھرا تھا اور چٹائی کا ایک ٹکڑا بھی بچھا ہوا تھا رشید مجھے تسلیہ اور دھارس دے کر چلا گیا وہ پندرہ منٹ میرے ساتھ بیٹھا ہوگا تاکہ میرے دل سے خوف نکل جائے کہ قبر میں ابھی تک اندھیرہ تھا کوئی اور وقت ہوتا تو میں مر جانا پسند کرتی مگر یہاں ایک منٹ رہنا پسند نہ کرتی برا ہو محبت کے اس بھوت کا کہ اس کی خاطر آدمی جیتے جی قبر میں اتر جاتا ہے تو بھی تاجب کی بات نہ ہوگی رشید تو چلا گیا حیران ہوں کہ میں کیسے اس وقت صبح سادق کے ملکجے اندھیرے میں اس گڑے میں بیٹھی رہ گئی اس ہولناک سناٹے میں اتنے وحشتناک محول میں اتنے بھیانک قبر کے اندھیرے میں روحوں کی اس شہر خموشہ میں تن تنہا اپنے خدا کو یاد کر کے آجزی سے دعا کرتی رہی اب تو در کی لہرے سے دل میں اٹھ رہی تھی اور میں رشید کی تصور کی روشنی کو اپنے ارد کی محسوس کر کے خوف کے بھوتوں کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیا قیامت کا دن تھا جو اللہ اللہ کر کے تمام ہوا صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر سورج کا نور پھیلا دیا تھا کچھ روشنی کی کرنے مجھ تک بھی آئیں تمام دن تنگ سی کوٹھری میں قید رہی جس کا تین چھتائی دہانہ ایک بڑے پتھر سے رشید ڈھک کر گیا تھا تب ہی اب تو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا شام ہوئی تو پھر سے آنے والی بات کے اندھیرے کا تصور جان لینے لگا جی چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل بھاگوں چاہے کسی بستی والے کے ہاتھ آ جاؤ کوئی اچھا انسان مل جائے گا تو گھر لے جا کر پناہ دے دے گا مگر رشید کے وعدے سے مجبور تھی جس نے کہا تھا کہ میں شام کو ضرور آ جاؤں گا تم حمد و حوصلہ نہ ہار دینا ہر حالت میں میرا انتظار کرنا میری حالت اس پرندے کی مانت تھی جس کی کفز کا در کھلا ہوا مگر اڑنے سے معذور ہو رات آئی اور گزر گئی کیا بیان کروں کیسے یہ بیانک رات مجھ پر گزری تمام شب خوف سے کشت و خون میں گزری ایک لمحے کو آنکھ نہ لگی صبح ہو گئی مگر رشید نہ آیا دل بہت گھبر آیا سوچا شاید مجھ کو کہیں لے جا کر چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا ہوگا پھر میرے بھائی اور گھر والوں میں مجود رہ کر ان کو بھی تو باور کرانا تھا میرے گم شدہ ہو جانے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے اس کی غیر موجود کی اس بات کی چگلی بن سکتی تھی سو احتیاطاً وہ نہ آیا کہ کسی نے پیچھا کیا تو راز کھل جائے گا اب تک تو بھوک نے نستایا تھا خوف سے بھوک بھی مر گئی تھی دوپیر سے سہ پیر ہو گئی دم تھا کہ گھٹا جاتا تھا دل بہت گھبر آیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے خدایا یہ کیا مجھے بیٹھے بٹھائے عشق کا سودہ سمایا اور میں نے یہاں مردوں کی بستی میں بصیرہ کیا جب سہ پیر کو ایک سایہ قبر کے دھیانے نظر آیا تو دل دھک دھک کرنے لگا ہلکی سی قدموں کی آہٹ ہوئی دل تھام لیا رشید تب ہی ہولے سے بولا میں آ گیا ہوں وہ قبر میں اترا تو بارے مجھے ہوش آیا کڑے کوس کو انتظار ختم ہوا رشید میری لی کھانا اور پانی لیا تھا ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور پھر میں چلنے کو تیار ہو گئی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدارہ آج کا دن اور ٹھہر جاؤ وہاں گھر اور چک میں تمہارے غائب ہونے سے کرام برپا ہے تیرا بھائی بہت غزمناک ہے ابھی تک مجھ پر شک نہیں گیا کیونکہ میں وہاں موجود ہوں اس کے دل میں میرا اعتبار بیٹھ جانے دو اگلے ایک دو دن میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے ابھی میں تمہارے ٹھہرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں کر پایا ہوں مرتی کیا نہ کرتی میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی سنتے تھے کہ قبروں میں سام بچھو ہوتے ہیں لیکن یہاں سام بچھو نہیں تھے ہاں مگر اس لحے مجھ پر سام بچھو بن کر حملہ کر رہے تھے اب اور کیا کہوں کسہ مختصر اسی طرح دلاسو پر پندھرہ دن اس قبر میں زندہ دفن رہی کسی رات موقع نکال کر وہ میرے پاس ٹھہر جاتا اور مجھ کو باہر ٹھہلانے لے جاتا تین وقت کا کھانا ایک وقت میں دے جاتا اور سات تسلیاں بھی کہ آج کل میں مسئلہ حل ہو جائے گا میں تمہاری بستی سے تبادلہ کرانے میں لگا ہوں یہ تو شکر ہے کہ اب تک کوئی اس ٹوٹی قبر کا وارث اور سابقہ مکین نہ آیا تھا چھوٹی بستیوں میں قبرستان کے لیے زمین بھی تنگ نہیں ہوتی لہٰذا لوگ نئی جگہ قبریں کھود لیتے ہیں اور اپنے مرنے والے پیاروں کو ٹوٹی ہوئی قبروں میں دفنانے کے بارے میں نہیں سوچ تھے لہٰذا اس طرح جہاں میں تھی کسی کا دھیان نہیں کیا تھا رشید بزدل تو مجھ کو اس قبر سے نہ نکال سکا مگر ایک شخص وسیلہ بن گیا اور اس زندہ عذاب سے چھٹکارہ دینے میں میرا ساتھ بن گیا ایک روز صبح قاضب کے وقت کسی ضرورت سے میں قبر سے نکلی تو گشت پر نکلے ایک سپائی کی نظر مجھ پر پڑی وہ سرکاری کام سے جا رہا تھا ادھر سے گزرا تو اس نے مجھ کو گھڑے سے نکلتے دیکھ لیا اور اپنی سائیکل کا روح راستے سے میری جانے موڑ لیا اور آگھیرا میری تو حالت بری تھی کب سے نہائی نہ تھی ہاتھ پاؤں بھی مٹی مٹی ہو رہے تھے اگرچہ رشید نے بالٹی لوٹے اور پانی کا انتظام کر دیا تھا پھر بھی قبر تو قبر ہی ہوتی ہے وہ بولا تو عورت ہے کہ ڈائن جو قبروں میں گھستی پھرتی ہے تب ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی سارا قصہ ہچکیوں میں کہہ سنایا وہ بھلا مانس تھا اس کو مجھ پر ترس آ گیا بولا لانت بھیج اس مردود پر وہ مرد نہیں کوئی مردہ ہے عورت کے ساتھ شادی اس طرح نہیں کرتے تو اب نکل ادھر سے اور چل میرے ساتھ میں نے کہا ہاں میں چلتی ہوں اور بھروسہ کرتی ہوں لیکن مجھ کو تھانے مت لے جانا بے شک یہیں گولی مار کر اس گھڑے میں پھینک دو رسوائی کے ساتھ اپنوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں میں نے کچھ ایسی بیبسی سے منت کی کہ اس کو مجھ پر ترس آیا اور مجھے تھانے لے جانے کی بجائے گھر لے گیا وہ اکیلا رہتا تھا اس کی بیوی مر چکی تھی اور دو چھوٹے بچے جن کو پالنے والا کوئی نہیں تھا وہ یتیم کھانے جیسے ایک ادارے میں تھے بچوں کا وہ ادارے والوں کو خرچہ دیتا تھا مگر چاہتا تھا کہ ان بچوں کو کوئی ماں مل جائے جو ان کو پال لے اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم میرے بچوں کو ماں کا پیار دینا میں تم سے نکاح پر تیار ہوں سو اس طرح دو بن ماں کے بچوں کو ماں مل گئی اور مجھ کو ایک شریف انسان کا ساتھ ملا ایک گھر کی چھت اور عزت کی زندگی مل گئی اس نے مجھے پنہا دی مجھ سے نکاح کیا اور میں نے اس کے بچوں کو ممتہ کا پیار دیا اس کے بعد میں کبھی رشید کا خیال ذہن میں نہ لائی جس نے مجھے زندہ قبر میں اتار دیا تھا صد شکر کے احسان مجھ کو ملا وہ ایک پولس والا ضرور ہے مگر برا پولس والا ہرگز نہیں ہے